بس سے اتر کر جب جیب میں ہاتھ ڈالا میں چونک پڑا جیب کٹ چکی تھی جیب میں تھا بھی گیا کل نو سو روپے اور ایک خط جو میں نے ماں کو لکھا تھا کہ میری نوکری چھوٹ گئی ہے ابھی پیسے نہیں بھیج پاؤں گا تین دنوں سے وہی پوست کارٹ جیب میں پڑا تھا پوست کرنے کو منی نہیں کر رہا تھا نو سو روپے جا چکے تھے یوں نو سو روپے کوئی بڑی رقم نہیں تھی لیکن جس کی نوکری چھوٹ گئی ہو اس کے لیے نو سو روپے نو لاکھ سے کم نہیں ہوتے کچھ دن گزرے ماں کا خط ملا پڑھنے سے پور میں سہم گیا ضرور پیسے بھیجنے کو لکھا ہوگا لیکن خط پڑھ کر میں حیران رہ گیا ماں نے لکھا تھا بیٹا تیرا پانچ سہزار روپے کا بھیجا ہوا منی آرڈر مل گیا ہے تو کتنا اچھا ہے رے پیسے بھیجنے میں کبھی لاپروائی نہیں برتتا میں اسی ادھیڑ بون میں لگ گیا کہ آخر ماں کو منی آرڈر کس نے بھیجا ہوگا کچھ دن بعد ایک اور پتر ملا چند لائنیں تھی آڑی ترچی بڑی مشکل سے پڑھ پایا لکھا تھا بھائی نو سو روپے تمہارے اور اکتالیس سو اپنی طرف سے ملا کر میں نے تمہاری ماں کو منی آرڈر بھیج دیا ہے فکر نہ کرنا ماں تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے نا وہے کیوں بکی رہے تمہارا جیب کترہ بھائی موسیقی 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 موسیقی